آج سے آیودھیا معاملے پر سپریم کورٹ میں آخری چار دن کی سنوائی آیودھیا میں دھارہ 144 لاغو شردھالوں کی بھیڑ بڑھیں آیودھیا میں شردھالوں کی سنکھیا میں اضافہ رام مندر نرمان کے لیے تراشے جا رہے پتھروں کو دیکھنے پہنچ رہے ہیں لوگ کشمیر میں آج سے پوستپیڈ موبائل سیوہ ہوگی بہال انوچھے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد سے گھاٹی میں موبائل سیوہوں پر روٹ لگائی گئی جمہو کشمیر کے اونی سیکٹر میں پاکستان کی طرف سے رگاتار سیز فائر ناپاک فائرنگ میں ایک جوان شہید بھارتی ایس تینہ نے کی جوابی کا روای انوچھے تین سو ستر ہٹانے کی آلوچنا پر پی ایم موڈی نے کانگریس اور ان سی پی کو چیلنج دیا کہا ہمت ہے تو اپنے گھوشنا پتر میں تین سو ستر کو بحال کرنے کی گھوشنا کریں دکشا منصری راجنہ سنگھ کے پاکستان کے پردان منصری عمران خان کو صلاح کہا اگر پاکستان اپنے یہاں پناپ رہے آتنگباد کو لے کر گمبھیر ہے تو بھارت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار پیرس میں آج ایف ای ٹی ایف کی بیٹھک میں ہوگا پاکستان کے بھوششپ پر فیصلہ پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے کا ڈر آتنگ کی فنڈنگ روکنے میں اب تک ناکام ثابت ہوا ہے پاکستان آر ایس ایس رمک موہن بھاگوت کے ہندو راشتر والے بیان پر ایم آئی ایم چیف ازدودی نوویسی کا ٹویٹ لکھا بھارت نہ کبھی ہندو راشتر تھا اور نہ کبھی بنے گا بہت نیشور میں آر ایس ایس سگیسر سنگل چالک موہن بھاگوت نے دیا تھا بیان کہا کہ بھارت میں مسلمان سمیت سبھی دھرموں کے لوگ سکھی اور سرکشت ہیں کیونکہ ہم ہندو راہول گانڈی کا مشن چندریان ٹو پر نشانہ کہا چاند پر راکٹ بھیجنے سے بھارت کے یوگاؤں کے پیٹ میں نہیں جائے گا بوجن آزا تنکواد پر این آئی اے کے دو دن کی اہم بیٹھک بیٹھک میں شامل ہوں گے سبھی راجیوں کے ایٹی ایس چیف ریمنتری عمید شاہ کریں گے بیٹھک کا گھاٹ سرکار نے سرکشہ بلوں کو دیا پاکستان میں بھارتی سیما میں آنے والے ڈرونز کو مار گرانے کا عادیش جارسوسی کر رہے ایک ہزار فیٹ یا اس سے نیچے اڑنے والے ڈرونز کو مار گرائے جائے گا آئین ایکس میڈیا کیس میں پورویت تمنتری پیچھے دمبرم کو آج ڈلی کے راؤز ایونیو کورٹ میں کیا جائے گا پیش آج کورٹ ایری کی آج جگہ پر سنوائی کرے گا مانانی کیس میں کانگریس نیتا جیرام رمیش کے خلاف آج راؤز ایونیو کورٹ میں ہوگی سنوائی این ایس اے آجیڈ ڈوول کے بیٹے ویویک ڈوول نے دائر کیا ہے کیس مہاراچ کے اور انگباد میں ادب ٹاکرے نے کہا وہ مسلم ویروضی نہیں لیکن پاکستان ویروضی ضرور ایانا ویدان سبا تناب کو لے کر بی جے پی کے منفیسٹو پر وپکش کا پلٹ وار کہا ایانا میں پسلے گھوشنا پتر کے وعدے اب تک پورے نہیں کرنے کے لیے بی جے پی مافی مانگے بہوجن انسیتہ گھاڑی کے ادھاک شپرکاش رمبیٹکر نے کہا سرکار کے خلاف بولتا رہا ہوں بولتا رہوں گا سرکار کو دی دھم کی بولے سرکار میں دھم ہے تو کاروائی کر کے دکھائے ایم پی کی محلہ ایم بار بکا سمنٹری ایمارتی دیوی نے دیا بیتو کا بیان کہا ڈاکٹروں کے ٹرانسفر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اس میں پیسے لگتے ہیں سرکار کو ان کا ٹی اے ڈی اے دینا پڑتا ہے ادھراکھن کے چموری میں دردناک سڑکھات سا آٹھ لوگوں کی موت پانچ کی حارت گمدھی ان دور میں بیس لڑکیوں سے ریپ کے آر اوپی کی تلاش پولیس نے آر اوپی پر پانچ ہزار روپے کا اینام رکھا یوڈی کے سی تفر میں عوید پر راکھا فیکٹری میں ویس پورٹ سے کیوپتے کی موت غائل دو جوپتیوں کی حارت ابدیگم دی لکھنوں میں تیز وقتار بائیک پلائیوور سے نیچے گری دو لوگوں کی موت ایک کی حارت نازت نشے میں تھے تیو مینگلورو میں ونی بھارت کی پہلی سنائی پر گن میک ان انڈیا میشن کے تحت بنائی گئی رائیفل ڈیڑھ ہزار میٹر دور تک دشمن کو مار گیرا سکتی ہے سنائی پر بی سی سی آئی کے نئے عدیقش ہو سکتے ہیں پورو بھارتی کپتان سورف گانگولی تیس اکٹوبر کو ہونے والی سالانہ بیٹک میں نربیروت سنے جا سکتے ہیں